شفا ملتی ہے نجات ملتی ہے لہٰذا امام آرگون میں جا کر وہاں پہ محفیل ملاد میں شرکت کرتی ہے خاص کا خواتین کے حالے سے آپ کیا پہ رہا چاہتے ہیں آیا کہ ان امراض سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے یا دعا کے ساتھ ساتھ پہلے دعا کی ضرورت ہے یا احتیاط کی ضرورت ہے دعا کے وجود سے کسی کو کوئی امکار نہیں ہے لیکن دعا کے لیے اجتماع ہو یا ضروری نہیں ہے دعا کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ آپ دعا خاموشی سے اور خوشوع قلب کے ساتھ آپ دعا کریں اللہ سے دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے مقدس امارت ہے تو وہ خان کعبہ کی امارت ہے اب خان کعبہ اگر امام بارگاہ جتنا بھی بلند ہو کربلا سے بلند نہیں ہو سکتا مسجد جتنی بھی مقدس ہو خان کعبہ یا مسجد الحرام سے مقدس نہیں ہو سکتا اور ہم جتنے بھی اعتقاد والے ہوں مشتہدین سے آگے نہیں جا سکتے نہ ہم اماموں سے آگے جا سکتے ہیں امام جعبر صادق علیہ السلام کی حدیث اس دن کوئی کوٹ کر رہے تھے کوئی علم مولانا صاحب کوٹ کر رہے تھے کہ ان کے حدیث ہے کہ جب فتنہ داخل ہو تو آپ اس طرح فتنے سے باغو اس طرح بیماری جب آئے تو اس طرح باغو کہ جس طرح بوخا شیر آپ کے پیچھے پڑا ہو رہا ہے تو یہ دین دین اس طرح تو نہیں ہے کہ اس میں کسی چیز کا وہ نہ ہو دین میں تو ہر چیز کے بارے میں بتایا ہوئے اب آپ عید کرنا چاہتے ہیں یا بھی آپ گمبہ کے ورنیٹ ورک اور یہ دو تین بوریل وغیرہ انہوں نے وہ سسٹم شروع کیا ہے دو بندے بیٹھ کے لائیو آسکتے ہیں ایک بندہ جا کے امام بارگاہ میں سپیکر لگا کے وہاں پھر وہ کر سکتا ہے وہ پنکھفت سن سکتا ہے باتی گروں میں سن سکتا ہے اور مسجد میں امام بارگاہ میں جانا ضروری نہیں ہے اور ہاں اگر جانے کی وجہ سے کسی اور تک یہ بیماری پھیل جاتی ہے اور آپ کی وجہ سے کوئی اور میں نے خود فتوہ پڑھا ہے کہ اگر آپ کے جانے کی وجہ سے آپ کے باتیں نہ ماننے کی وجہ سے آپ مسجد میں گئے آپ سے بیماری دوسرے میں لگ گئی اس کی اگر وفات ہو گئی اس بیماری کے وجہ سے تو آپ قاتل ہیں اور آپ پہ دیئیت ہے اس کی یہ اتنا سیریس میٹر ہے تو ہمیں اگر آپ کے حساب سے چلنا ہے عقل تو یہی کہتی ہے کہ بھئی سامنے اگر آپ کھائی ہے تو آپ نے کھائی میں نہیں گرنا ہے آپ بسم اللہ پڑھ کے اجیم لگائیں گے تو پیر ٹوٹ جائے گا وہ ظاہر سی بات ہیں عقل کے استعمال بہت ضروری ہے اعتقاد عقل کے اندر ہو اور اس حالات کی نزاکت کو سنجھے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لئے اقوال ہیں ہر چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں اس وقت حالات یہ ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بلتستان میں جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ بچیس بابا کے بات پھر ہم کس کو مو دیکھیں گے صرف چند مہینوں کی بات ہے چند مہینے سختی ہے بہت سختی ہے یہاں پہ ہسپیٹل میں ہمیں بہت محسوس ہوتا تھا کہ بھئی ہم رسی لگا کر یا اس طرح لوگوں کو پیشنٹ کو اپنے سے خاصلے پر رکھ رہے ہیں وہ بہت ساری اس طرح کیا کریں میں اچھا نہیں ہوتا ہم وہ لوگ ہیں جو پیشنٹ کے بلکل قریب رہتے ہیں یہ ہمیں خود اچھا نہیں ہوتا لیکن کرنا ہے اس وقت کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے ہیلتھ میں اتنی گنجائش نہیں ہے ہمارے جی بی کے کیا پورے ورلڈ میں امریکل جیسا ہیلتھ کا نظام کس کا تھا وہ تباہ ہو چکا ہے ہماری کیا ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہی احتیار کرنا ہی اس کو سوال یہ ہے کہ محسوس مائزین کی رائی یہ ہے کہ جب ایک وعباہ جاتا ہے تو تاریبن ایک سال ڈیرڈ سال تین سال تک اس سے زیادہ عرصہ موجود رہتا ہے سوال یہ ہے کہ وردستان کی یہاں کے سکوڑے میں وہ دوسرے محسوس شہروں میں رہتے ہیں تو وہ جب شہروں سے محسوس اوقان واپس آنا ہے تو اس کے لئے محکم سیحت کا جوڑا مسابقل کیا پلان ہے اچھے اس میں یہ ہے نا کہ محکمہ سیحت خود پلان نہیں کر سکتی وہ سیجیسٹ کرتی ہیں اب ہم سیجیسٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے اب اس پر ایمپلیمنٹیشن کرنا یہ صاحبہ میں اقتدار سیاستدانوں کا اور ایڈنسٹریشن کا ہمارا ہماری یہ ہے ہم نے تو ریکمنٹیشن یہی دی ہے کہ تیسٹنگ کیپیالیٹی کو بڑھائیں، ابھی آپ کے جتنے بھی ہوتل اکپائی کو ہو رہے ہیں اگر اس میں سٹوڈنٹس رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ ہے کہ تیسٹ نہیں ہو رہا اگر آپ تیسٹ چار گھنٹے کے اندر اگر آپ کو رپورٹ میں رہے ہیں تو ان کو ہوتلوں میں رکھیں تو جو ہوتلوں میں ہوتلوں میںیں یا یہ جو بردان آیا سسٹم سے بردان ہٹ جائے گا شرط کیا ہے کہ آپ تیسٹنگ کو بڑھائیں اگر ایک سو ساٹھ ائرپورٹ مسافر آ رہے ہیں اگر ایک سو ساٹھ کا اسی دن ہی ٹیسٹ ہو جائے اسی وقت ہو جائے اور وہاں سے نیگیٹیو ریپورٹ ہے کہ وہ گھروں کو چلے جائیں کوئی ٹینشن نہیں ہے بس یہیں کتنی آتی ایک ہی تو روڈ ہیں اس روڈ میں ادھر سے سیمپلن لے ٹیسٹ کریں گھر بھیجوا دیں اور یہ ہاں یہ ایک دن کے لئے نہیں دو دن کے لئے نہیں جب تک پاکستان میں ایک سنگل کیس موجود ہے اس کو یاد رکھیں یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں پاکستان میں جب تک سنگل کیس موجود ہے آپ کو یہیں کرنا ہوگا ایک کیس بھی میس ہوا یہ ری امرز کرے گا یہ دوبارہ اٹھے گا اور پہلے سے شدید اٹھے گا اس چیز کو پوائنٹ ذہن میں رکھیں یہ ہماری سجیشن تھی باتیز آ کے سب کو بتائیں گے کیا ہمارا ہے اس پہ میں تو ہی ارز کروں گا چونکہ ہونا کیا چاہیے یہ تو سب سے پہلے ڈاکٹرز بیسے سے ڈاکٹرز آپ لوگ اروایز کریں گے پھر جو آپ لوگ کے اروایز ہوگی جو ہمارے ہل اس پہ گورنمنٹ کو یقیناً اس پر ایک لا حمل طے کرنا چاہیے ابھی تک کے کیسز میں گورنمنٹ اپنے بہار پہ بہت کافیت تک کام کر رہی ہے لیکن عوام کی طرف سے میں گنبر کے اول نیٹ ورک کے طرح میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک محلوں میں دیہاتوں میں لوگ اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہے ہیں بہت جگہوں پہ مختلف قسم کی افواہیں یا اس کو کوئی پروپیگنڈا کر کے کوئی اس کو ابھی تک سیریس لے کر واقعی گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے یا پولیس جو سختی کر رہے ہیں عوام کے لیے یہ عوام کے لیے یہ ہمارے لیے یہ ہماری تحفظ کے لیے یہ سمجھنے کے بجائے اس کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک امپورس سمجھ کر یا ہماری طرف سے ایک زیادتی سمجھ رہے ہیں تو عوام کو چاہیے کہ دیکھیں یہ ایک قسم کا وبا ہے ایک بیماری ہے ایک ہماری لیے ایک امتحان ہے اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے یقینا ہمیں چونکہ جو ہمارے ڈاگرر صاحبان یا ہمارے جو صحت کے جو ٹیم ہیں جو ایڈوائز کرتے ہیں اس پہ عوام کو عمل کرنا چاہیے لیکن ابھی تک جس حساب سے ابھی تک ہمیں مختلف جگہوں سے کمپلین آتے ہیں کہ فلان جگہ پہ مجالی سوئے میں حیران ہوتا ہوں کہ کئی ایسے میرے پاس بھی کمپلین آئے ہیں کہ چھپکے مجلس کر رہے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ اس مجلس کے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو جب مجتہد نظام نے آپ کے تمام متفقہ طور پر فتوہ دیا ہمیں حکم دیا اور خود انسان کو بھی یہ مستدرمہ حصول ہے کہ اگر کوئی چیز انسان کے لیے مذر ہے اگر اس کی جان کو خطرہ ہے تو ہمیں خود بھی اس سے احتیاط کرنا چاہیے لیکن چھپکے مجالسیں کر رہے ہیں چھپکے مختلف دعوتیں کر رہے ہیں پولیس سے بچ کے انتظامیت سے بچ کے مختلف جبوں پر پروگرام کر رہے ہیں کھیر کوت ہو رہے ہیں مختلف گراؤنڈز میں بچے ہیں تو ہمارے عوام کے جانب سے ابھی تک میں تو اس سے انہیں منمائن نہیں ہوں کہ بے شک گورنمنٹ تو یا ڈاکڈر صاحب آنگ گورنمنٹ تو اپنے صاحب سے کام کر رہے ہیں لیکن پبلی کی طرف سے جنرلی پبلی کی طرف سے ابھی تک کچھ خاص اس کو احتیاط نہیں کرتا ہے